اتراخنٹ میں آج بھی لوگوں کو بچانے کا بھیان جاری رہے گا گڑھوال کے الگ الگ حصوں میں آدمی بھی کلیب دس ہزار سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں کل پہاڑوں میں فسے بارہ ہزار لوگوں کو صرف شتنی کا لگیا ہے بدرنات میں پانچ ہزار سرطھالوں کے فسے ہونے کے خبر ہے وہیں گنگوٹی میں دو ہزار اور ہرشل میں ڈیوڑھ ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں بائیو سینہ کا دھیان اب بدرنات پر جاٹکا ہے موسم دربار میں جتاو نے دی ہے کہ اگلے کچھ گھنٹے میں اتراخنٹ کے الگ الگ حصوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے ابھی بھی کئی جگہ بارش ہو رہی ہے رودر پریاک کے گفت کاشی میں آدھی راک سے بارش ہو رہی ہے بارش اور دھند کی چلتی سینہ کو بچا ورہت کی کام میں دکتے آرہی ہیں رودر پریاک چمولی اور رودر کاشی میں ابھی بھی کئی ترکیاتی فسے ہوئے ہیں کل خراب موسم کے وجہ سے کئی جگہوں پر ہیلیکاپٹر اڑا نہیں بھر بائی تھے تسکیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں موسم وہاں پر مسیبت بن سکتا ہے اور موسم دربار کی اور سے جو پورا نمان لگایا گیا ہے اس کے مطابق چوبیس تارک سے لے کر چوبیس تارک تک کافی تیز بارش ترکھن میں ہو سکتی ہے اسی وجہ سے چنوٹی اس بات کی ہے کہ جل سے جل ریسکیو آپریشن کو پورا کر لیا جائے ہانک یہ اتنا آسان نہیں رہنے والا ہے کیونکہ رکھ رکھ کر کئی جگہوں پر بارش ہو رہی ہے اور وہیں ہیمکونڈ ساہت کے مکھے پڑاؤ گھوہریہ میں فسے سہی تیرکیاتیوں کو پرشاسن نے ریسکیو کر جوشیمٹ پہنچا دیا ہے ہوای مارک سے ان گھاتیوں کو جوشیمٹ لے جائے گیا جہاں سے ادھکانش اپنے گھروں کو روانہ بھی ہو جیتے ہیں ادھکانش کے مکھے سچیب نے کہا ہے کہ کدار دھاجی کے سبھی لوگوں کو نکال لیا کیا ہے مکھے سچیب نے بتایا کہ اب صرف بطوینات اور ہرشل میں سات ازا لوگ ہی پھسے ہیں لوگوں کو نکالنے کے لیے آج سے کامپنگ آپریشن کی چلایا جائے گا ادھکانش میں اعتراسدی کو دیکھ کے ہوئے راشتبتی پراموکھرجی نے اپنی ایک مہینے کے ویدن کو دانس کرنے کا فیصلہ کیا ہے راشتبتینی ادھکاریوں سے کہا ہے کہ ان کے ماسک ویدن کا ڈیر لاکھ روپے اتراکھنڈ سی ایم ریلیف پنڈ میں بھیج گیا جائے اتراکھنڈ کی آپدہ میں پریوار سمیت گم ہوئے برے لی کی صاحب زلہ نرواشن ادھکاری اجیش شکلا کا آدھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے حالانکہ اس آپدہ سے نکل کر برے لی کے کئی لوگ ہفتو بات سا اپنی پریوار میں لوٹ آئے ہیں اپنے گھر کو لوٹے دربھنگا اور جینگر کے اٹھارہ تیر تھی اپنے بتائے کہ موت کا وہ منظر دل کو دہلا دینی والا تھا سرکاری آپ کو پر سوال کھڑا کرتے ہوئے انہیں اپنے بتائے کہ ہزاروں ہزار موتی بھی ہیں اتراکھنڈ آپدہ کی شکار لوگوں کی مدد کے لیے دیش بھر سے ہاتھ اوچ رہے ہیں لدھیانہ میں ساماج جکس انسخاؤں نے لوگوں سے ڈونیشن دینے کی اپیل کی ہے یہاں بڑی سنخیہ میں لوگوں نے کینپل مارچ نکالا اور آپدہ میں مارے گئے لوگوں کو شرط تھانچ لیتی اتراکھن میں آئے آپدہ سے یہاں کی پرٹن شیطر پر بھی برا اثر پڑا ہے نینیٹال میں پچاس فیصدی سے زیادہ بکنگ کیانسل ہو چکی ہے یہاں آئے پرٹکوں میں آپدہ کا درد اور خوف ساف نہ سبا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو ابھی بھی نہیں نکالا جا سکا ہے لیکن کانگرس میں اپنی پیچ تھفت پانی شروع کر دی ہے آپدہ کو لے کر سی ایم سے ملنے دہرہ دون پہنچے اتراکھنٹ کانگرس روبھاری امبیتہ سونی نے کیندر اور راجل سرکار کی جنپل تاریخ کی وہیں لوگ سفا چناؤں سے پہلے مسلمانوں کو لبھانے میں لگی بی جے پی اب نرینگر موڈی کی تصویر سے بھی کنارہ کرنے لگی ہے دلی کے تالکٹورہ سٹیڈیم میں بی جے پی نے مسلم فور ڈیولیپنٹ نام کے کارکرم میں لگے بینر سے موڈی کی تصویر ندارت دلی میں قرائم برانچ کی ٹیم نے شاہدر بدماشوں کے گروہ کے پانچ سدف سے ان کو گرفتار کیا ہے سبھی بدماش سونی پت کے رہے والے ہیں اور انہوں نے دلی ان سی آر میں کئی وارداتوں کو انجام دیا گرگاہوں میں پولس نے نو جون کو سیکٹر انتیس کے ریلائنس مارچ سے ہوئی لوٹ کا خلاصہ کر دیا ہے اس معاملے میں پولس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر دیا رانچی میں ایک زمین بیوات کے دوران چھار کھنٹ کے پورو مکھی سچے وے کے سنگھ کے ساتھ محلاؤں نے خوب دھکا مکھی کی اور گوڑا علاقے کے پاس ایک زمین پر کام چل رہا تھا جس سے رکوانے ریٹائرٹ آئی ایس افسر اے کے سنگھ پہنچے تھی